ہمائیو دلاور جو جج اسلام آباد کا تھا جس نے عمران خان کو توشا خانہ کیس میں سزا دی اس کو اسلام آباد ہائی کورڈ نے ریکمینڈ کیا تو پارٹیسپیٹ ان ہیومن رائز سیمینار جو لنڈن میں جاری ہے اس حوالے سے لیکن پاکستان کے اوورسیز نے جو بھی رہاشی ہیں پوری دنیا میں خاص طور پر لنڈن میں انہوں نے ای میل کر کے اس ہیومن رائز جو یونیسٹی آف حل ہے جہاں پر ہیومن رائز کا سیمینار شروع ہو رہا ہے خاص طور پر کشمیر کے ایشو کے حوالے سے جہاں پر وہ وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اس یونیسٹی نے ہمائیو دلاور کو روک دیا ہے اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اس میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے یہ پاکستان کے لیے ابنان خان کے لیے یہ ہمارے لیے یہ اوورسیز پاکستان کے لیے زبردست ایک خوش خبری ہے کہ ہمائیوں دلاور کو یونیورسٹی آف ہرل نے لندن میں ہیمور رائز کے سیمینار میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے اور یہ اگر یہ پاکستان کے عدلیہ کے حوالے سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ماحول رہا ایسا ہی ججز رہے تو پاکستان کی رینکنگ جو جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے پوری دنیا میں ہے وہ خراب ہوتی جائے گی اس لیے میں پاکستان کے عالی عدالتی نظام کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں سپریم کورڈ ہو ہائی کورڈ ہو کہ ایسے ججز کے خلاف آپ خود بھی پاکستان کے اندر ایکشن لیں کاروائی لیں اس کو نوکری سے نکالیں تاکہ یہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ نیچلے والے جو بھی حرکات ہیں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر جو تیویس کروڑ عوام ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیسے چل رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی قوم اب سجاگ ہے کہ کسی بھی طرح سے اگر ایسی کوئی ناانصافی اگر پاکستانی قوم کو نظر آئی تو وہ ایسے ہی ریزس کریں گے جیسے ہمیں دولار امر کے خلاف کیا تھا